بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ایک نئے ٹوپک کے ساتھ منصور احمد آب کی خدمت میں حاضر ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پرموٹیشن تو دیکھتے ہیں کہ پرموٹیشن ان میتھمیٹکس کیا ہے میتھمیٹکس میں پرموٹیشن کیا چیز ہے تو پرموٹیشن جو ہے یہ ہے چیزوں کی ارینجمنٹ ان این آرڈر آرڈر کی فارم میں رہتے ہوئے ہم کتنے مختلف طریقوں سے کسی بھی چیز کو ارینج کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کے اوپر اور پھر آگے میں اس کی تفصیل آپ کو میں نے اگزمپلز بھی لکھی ہیں کچھ آپ کو واضح کروں گا کہ یہ میتھمیٹکلی کیسے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو پھر مزید بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا تو چلتے ہیں ہم اپنے کام کی جانے تو پرموٹیشن کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں این آرڈرنگ ارینجمنٹ آف این آبجیکٹس اس کارڈ پرموٹیشن یہ ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن میں نے لکھی ہے کہ آسان الفاظ میں ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں پرموٹیشن کو کہ این آرڈرنگ ایک آرڈر میں رہتے ہوئے ایک خاص ترطیب میں رہتے ہوئے ارینج کرنا ہے ہم نے چیزوں کو ارینجمنٹ آف این آبجیکٹس این تداد سے ریلیٹ ہے کٹوٹر جو تداد پڑی ہوئی ہوگی چیزوں کی ہم ان کو کتنے مختلف طریقوں سے ارینج کر سکتے ہیں یہ این ٹین بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کام یا اس سے زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں این تداد کو کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ارینج کرنا ہے تو ڈیفنیشن کیا ہے پرموٹیشن کی یہ تھی ڈیفنیشن اور فارمولا جو ہم یوز کرتے ہیں جس سے ہمیں ڈائریکٹ ہی پتا چل جاتا ہے آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنے مختلف طریقوں سے ہم ارینج کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہ فارمولا کچھ یوں ہے این پی آر ایسے ڈینوڈ کرتے ہیں پرموٹیشن سے سمجھنے بھی ہے پرموٹیشن سے اٹھایا گیا بھی تو کیا ہے جی فارمولا این پی آر is equal to این کا فیکٹوریل اور این مائنس آر کا فیکٹوریل این کا فیکٹوریل اور این مائنس آر کا فیکٹوریل این ہے ٹوٹل تداد جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ ہے جی ٹوٹل تداد اور یہ پھر کوئی فیکس پائنٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ریپیٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یا کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں یہ ٹوٹل ہے اور یہ چیز جتنی تبدیلی یہ آ سکتی ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آر اس لحاظ سے تو میں اس کی ایک میتھمیٹیکل اگزیمپل آپ کو یہی پہلے بیان کرتا ہوں کہ اگر اس طرح سے کوئی پیسن آپ کے پاس آجائے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ایند تداد ہے چیزوں کی اور ان کو تین مختلف طریقوں تین مختلف فیکسنگ اس نے کر دی ہو اس میں یعنی کہ آر کی ویلیو آپ کو تھری دے دی ہو تو آپ پھر بتائیں کہ ہم کتنے مختلف طریقوں سے چیز کو ارینج کر سکتے ہیں تو اس میں ایکسپلینیشن پھر اس کی ایند پی آر کی یہ بنے گی 5P3 کو جیسے ہی لکھا ہم نے 5 کا فیکٹوریل over 5 minus 3 کا فیکٹوریل اسی فارمول کو ہم نے فالو کرنا ہے n کا فیکٹوریل over n minus r کا فیکٹوریل تو 5 کا فیکٹوریل over 5 minus 3 کا فیکٹوریل لکھا ہم نے تو 5 کا فیکٹوریل over 5 minus 3 کیا تو 2 آ گیا 2 کا فیکٹوریل بنا اور فیکٹوریل میں ہم کرتے کیا ہیں فیکٹوریل میں ہم یہ کرتے ہیں 5 کا فیکٹوریل لکھا رہا ہوں سنے 5.4.3.2.1 لکھنا تھا لیکن نیچے 2 کا فیکٹوریل پڑا تھا اس لیے میں نے 2 کے فیکٹوریل تک ہی اس کو سٹوپ کر دیا نہیں تو یہ ہونا تھا 5,4, 3, 2 اور 1 کا آگے فیکٹوریل ڈال دینا تھا اور 1 کا فیکٹوریل 1 ہی ہوتا ہے اسی طرح 0 کا فیکٹوریل بھی 1 ہی ہوتا ہے تو یہ 2 کے فیکٹوریل تک میں نے اس کو سٹوپ کر دیا 2 کا فیکٹوریل سے 2 کا فیکٹوریل کینسل کر دیا 5 کو 4 سے اور ان دونوں کو ایک ہی ریزرٹ کو 3 سے مرٹی پلے کیا تو 60 آنسر آگیا ہمارے پاس اس question کا پھر ہم نے اسی طرح ایک اور example میں نے لی ہے 10P7 تو 10P7 کا مطلب ہے کہ n ہے اس میں 10 اور r ہے اس میں 7 تو n کا فیکٹوریل over n minus r کا فیکٹوریل جب ہم نے لکھا تو آگے جب اس کو solve کرنے لگے تو نیچے 10 minus 7 3 کا فیکٹوریل آیا تھے اس کو 3 تک لے گئے 9 8 multiply 7 dot 6 dot 5 dot 4 dot 3 کا فیکٹوریل لکھ دیا اور 3 کے فیکٹوریل سے 3 کا فیکٹوریل کینسل کر دیا اور باقی جو element ہمارے پاس بچے جو باقی جو elements آئے ان کو ہم نے آپس میں کیا multiply تو total result ہمارے پاس بنا 60 48 00 تو یہ ہمارے پاس total result بنا اس کا answer بنا اور میں نے پھر ایک example لی کہ اگر وہ کہے کہ arrangement یہ تو تھی کہ ویسے implement کرنا آپ کو بتا دیا کہ اصل implement کیسے ہوتا ہے اگر پھر آپ کے پاس question آجے اس طرح کا کہ ہم ان words کو یہ جو alpha weights ہیں ان کو کتنے مختلف طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں کتنے مختلف طریقوں سے ہم ان کو order کی فارم میں رہتے ہوئے ان permutation میں رہتے ہوئے کتنے مختلف طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ان کی تدار کیا ہے 1 2 3 4 5 6 اور 7 ہے جی n برابر آ گیا 7 اور پھر جو دوسری چیز دیکھی اس نے اوپر condition کوئی نہیں لگا یہاں پھر تو condition لگا دی گئی تھی کہ r کی value دے دی گئی تھی fix کر دی گئی تھی کوئی چیز لیکن اس میں کوئی چیز fix نہیں کی گئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ n برابر تو 7 آیا اور الفاظ کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور 7 اور 7 کے 7وں ہی تبدیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا total تدار بھی یہی ہے اور تبدیل ہونے والے points بھی یہی ہیں کیونکہ کوئی بھی element اس نے fixی نہیں کیا کہ اس کو fix کر لینے اس کے جو ہٹکے ہیں ان کو آپ نے repeat کرنا ہے کوئی fixing نہیں لگائی گئی تو ہم نے پھر دیکھا کہ r کی value 7 ہی ہے تو وہی formula use کا دیا n p r برابر n کا factorial over n minus r کا factorial تو 7 کی 7 لکھ دیا کیونکہ n بھی 7 ہے r بھی 7 ہے 7 کا factorial over 7 minus 7 کا factorial 7 کا factorial over 7 minus 7 0 کا factorial اور آپ کو بتا چکا ہوں وہاں یا 7 6 5 4 3 2 1 کا factorial آنا 1 ہی ہوتا ہے لکھ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے 1 کا factorial 1 ہی آجتا ہے تو ان کو سب ہی کو multiply کیا تو یہ آیا ہمارے پاس answer 50 40 50 40 آگے ہمارے پاس اس کا answer لیکن اب ہم نے تھوڑا یہ فارمولا valid تھا ہم لگاتے رہے N P R کا N کا factorial اور N minus R کا factorial لیکن جب کوئی چیز repeat ہو جائے جب بھی کوئی چیز repeat ہو جائے جیسے یہ repeat ہو گیا A دو دفعہ آگیا باقی ساری چیزیں ایک دفعہ اور A کیا ہوا A دو دفعہ آگیا ہے جب کوئی اس طرح کی فارم آجائے آپ کے پاس تو اس وقت یہ فارمولا یہ fail ہو جاتا ہے اور پھر کیا فارمولا چلتا ہے اوپر N کا factorial اور نیچے R1 R2 R3 R4 R5 جتنے elements پڑے ہوں پھر اس لحاظ سے وہ factorial بننے شروع ہو جاتے ہیں اور انتداد جو ہمارے پاس 8 ہے اور پھر یہ تو fix ہو رہے ہیں کہ ایک element ہے range جب بھی کریں تو ان میں کون سا فرق ہے یہ لکھا جائے یہ یہ لکھا جائے یہ پھر بات ایک ہی رہے گی arrangement ہی جتنے مختلف طریقوں سے arrange کر سکتے تو A نے A ہی 8 اور نیچے R1 کا factorial R2 کا factorial R3 کا factorial R4 R5 R6 اور R7 اور یہ دو دفعہ آگے ہیں تو اس کو ایک ہی consider کیا جائے گا لیکن جب factorial R2 میں اس کو name دیا R1 R2 R3 تو R3 کی value بھی 1 ہے کیونکہ K only one element پڑا हु ہمارے پاس repeat ہونے element تھا ہم R2 جو name دیا R2 کا factorial اس کو 2 کا factorial لکھ دینا ہے جو کہ میں لکھا بھی ہے P1 تھا 1 کا factorial لکھ دیا کیونکہ کرنا گیا تھا ہم نے n factorial over R1 کا factorial R2 کا factorial R3 کا factorial R4 کا R5 کا R6 کا R7 کا R8 کا اگر ہوگا تو یہ فارمولہ change ہو جائے گا پھر اس طرح سے یہ فارمولہ perform کرے گا تو A کے علاوہ تمام elements ایک ایک دفعہ آئے تھے تو 1 کا factorial 1 کا factorial 1 کا 1 کا 1 کا 1 کا اسی طرح ان کے factorial سے لکھ دیئے لیکن A کا 2 کا factorial لکھا اور 2 کا factorial آر کا factorial تو اسی طریقے سے آپ نے 8 7 6 5 4 3 2 1 تک توڑ لینا ہے اس کا answer نکال لینا ہے اور اس answer کو 2 پہ divide کر دینا ہے تو آپ کے پاس اصل جو answer ہے وہ آ جائے گا کیونکہ 1 کا factorial بانی ہوتار 1 کو جتنی مرضی multiply کر لو وہ کو کوئی نئی value نہیں دیتا بلکہ value وہی رہ جاتی ہے اور اب یہ دیکھیں جو 5 number example میں لی ہے اس کو explain کر رہے ہیں اس میں لفظ کے علیوہ نے panama panama اب دیکھا ہم نے a ایک دو تین دفعہ آگیا ہے اور total لفاظ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور 6 n برابر آگیا ہمارے پاس 6 کے تو جو ہم نے نکال لی اس کی ارینجمنٹ کی تداد کتنی ہو سکتی ہے permutation کتنی آ سکتی ہے تو وہ ہم نے اوپر لکھا 6 کا فیکٹوریل اور نیچے کیا لکھا ہم نے اوپر آگیا 6 کا فیکٹوریل اور نیچے ہمارے پاس ہے 1 کا فیکٹوریل یہ میں کیوں لکھے کیونکہ p بھی ایک دفعہ m بھی ایک دفعہ m بھی ایک دفعہ لیکن اس سے ہٹ اے جو ہے وہ تین دفعہ آگیا ہے تو اس کو میں نے 3 کا فیکٹوریل لکھ دیا جو کہ r2 کی value بن رہی ہے ہمارے پاس r1 کا فیکٹوریل r2 r3 r4 r2 ایک ایسا element ہے جو کہ 3 دفعہ آگیا ہے آپ اس کو r3 یا r4 نیم بھی دے سکتے یہ کوئی فیکسی نہیں ہے یہ کوئی فیکسی نہیں ہے آپ نے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کون سال کتنی وردب آگیا یہ 3 دفعہ آگیا اگر فیکٹوریل بھی آنا تھا لیکن باقی سارے elements ایک دفعہ آئے only a ہی آیا 3 دفعہ تو ہم نے اس کا نیچے 3 کا فیکٹوریل لکھ دیا اور اگر 3 فیکٹوریل کو باقی سارے کے سارے ویسی ہو جائیں گے solve تو اوپر آجے 6 ڈار 5 ڈار 4 3 کا فیکٹوریل اور نیچے بھی ہے 3 کا فیکٹوریل یہ اور یہ cancel ہو جائیں گے تو 5 6 اور 4 کو آپ سے ملٹیپلائی کیا تو اوپر بھی ہم نے ایک question میں ایسی کیا تھا اگر ہے کوئی یہاں پر value پڑی ہوئی ہے اس کی تو تو میرا خیال نہیں ہے چلو ان کو ہی کر لیتے ہیں تو یہ ہے 5 کو 6 سے کیا تو 30 بنے اور 30 کو 4 سے کیا تو 120 ہوگی total 120 آگیا ہمارے پاس اس کا answer تو جی students اسی طرح ہم ایک اور permutation پڑھتے ہیں جو اس کا name ہے circular permutation ہے یہ بھی ایک permutation ہی لیکن پہلی دونوں permutation جو fixing کے لیے آئی تھی یا fixing سے ہٹ کے آئی تھی repeating value کے لیے آئی تھی وہ تو ہم نے discuss کر لی ہیں تو fixing کے لیے میں تھوڑا سا اور بھی آپ کا explain کرتا ہوں اس کے بعد تو یہ ہے ہمارے پاس circular permutation کیا ہے اس کی اپنی definition بھی ہے اس کا اپنا formula بھی ہے تو یہ کیسے implement ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اس کی سرگل permutation کی اپنی definition کیا ہے the permutation of things which can be represented by the points on a circle is called circular permutation تو اس ات الفاظ میں definition کر permutation of things which can be represented by the points on a circle is called circular permutation اور اس کا formula کیا ہے اگر چیزیں circle میں آجتی ہے ہمارے پاس اس میں کیز لگائی گئی ہو چھلا جیسے چابیوں کا شللہ کہہ سکتے ہیں اگر ایسے نیکلس پہنا تو اس میں موتی ہوتے ہیں ہم نے گلے میں کچھ چیز ہار ہو گئی اور موتی ہیں تو اس کی تردیب کے مطلق بھی بات کر سکتے ہیں تو اس کا اپنا formula کیا ہے circular اگر بھی چیز آجتی ہے تو اس میں فارمولا کیا n-1 کا factorial over 2 اگر پوچھا جائے کہ چالے میں کتنے مختلف طریقوں سے arrange کی جا سکتے ہیں تو وہ total تعداد دیکھیں گے بس اور یہ formula direct لگا دیں تو answer نکل گا تو اس سے related میں نے ایک چوز کی ہے تو یہ دیکھیں اب ایک ایک question کیا ہے جی question اکلیا ہے in how many ways in how many ways کتنے طریقوں سے can four keys be arranged چار keys ہیں ہمارے پاس چار چابیاں ہیں ان کو arrange کر سکتے ہیں on a circular key ring ہم نے لیا ہے سرکل کی فام رنگ لے لیا ہے چھلہ ریلیا ہے جس میں چار چابیاں ہیں تو ہم ان کو کہتا ہے کہ اس چھلے میں کتنے مختلف طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں جب بھی circle کی بات آئے گی اور arrangement کی بات آئے گی permutation کی بات آئے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا اس فارمولے پر فوری طور پر ہمارا ذہن جو اس فارمولے پر موف کر جو چاہیے جو کہ میں نے یہ لکھا ہے n minus one ka فیکٹوریل آور two number of ways پھر کیا بنیں گے اب تطاعت کیا ہے four n برابر کیا ہے four جن کو ہم نے کرنا ہے arrange تو ہم نے لکھا number of ways is equal to 4 minus one کیونکہ n minus one فارمولا over two n minus one ka فیکٹوریل over two four minus one ka فیکٹوریل over two اور اس کو فیکٹوریل پہ توڑک لکھا three dot two dot one over two two cancel three become three اور یہ آگیا ہمارا answer کہ اگر کوئی circular فام آجائے تو اس میں permutation جو ہے وہ ہم نے کیسی لینی ہے کیسے اس کو arrange کرنا ہے جی سٹوڈنٹس میں نے اسی point کی وضاحت کے لیے permutation کی وضاحت کے لیے ایک اور example لیے ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ question کیا ہے statement کی اگر statement ہمیں سمجھ جائے تو ہمارے لیے بہت ہی easy ہو جائے گا اس permutation کو سمجھ نا تو statement کچھ یوں ہے in how many ways can 8 books including جس میں دو کیا ہیں including 2 on English دو books جو ہیں اس میں English کی ہیں کیا کہتے ہے in how many ways کتنے طریقوں سے 8 books including 2 on English be arranged on a shelf کہ ایک ہمارے پاس shelf ہے اس کے اوپر ہم نے 8 books کو arrange کر نا ہے اور 8 books کو arrange کرنے میں ہمارے پاس جو دو books ہیں وہ کون سی ہیں English کی ہیں 8 books میں ہی arrange کرنا ہم 8 books کو ہی جس میں دو English کی بھی ہیں such a way that the English books are never together تو ہم نے ایسے arrange کرنا ہے ان books کو ایک shelf کے اوپر کہ English کی جو دو books ہیں وہ اکٹھی نہ آئے بلکہ ایک side پہ پڑی ہو دوسری side پہ پڑی ہو وہ اکٹھی نہ آئے تو ہم کتنے مختلف طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں تو total books ہیں ہمارے پاس 8 total books ہیں ہمارے پاس 8 تو 8 کے لئے probability جو کہتے ہیں permutation check کر لیتے ہیں permutation check کر لیتے ہیں کہ کتنی method ہے ان کو arrange کرنے کے تو total method دیکھ ہم نے کہ کتنے طریقوں سے arrange کر سکتے ہم پہلے 8 books کو دیکھا ہم نے تو 8 پی 8 لکھ دیا 8 کا factorial over 8 minus 8 factorial تو 0 factorial بنجھنا اور وہ 1 ہوتا ہے اور 8 کا factorial جب ہم نے solve کیا 8 7 6 ایسے لکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور calculator سے direct بھی ہو جاتا ہے 8 factorial آجاتا ہے جو کہ ہمارے پاس 43 20 تو اس میں بن رہے ہیں دو cases کیا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ دونوں books اکٹھی نہیں آنی چاہیے تو اگر یہ دو books اکٹھی آجائیں تو پھر کیا بنتا ہے کیونکہ ہم نے جب بھی لکھ کرنا ہے چیزوں کو تو ہم نے total کا نکال لیکن اس نے کہا کہ انگلیش کی دونوں books کٹھی نہیں آنی چاہیے تو جب اکٹھی آرہی تھی تو تو total یہ بنا ہے جب اکٹھی آنے کی فارم میں ان کو fix کرتے ہیں ان دونوں books کو fix کر لیتے ہیں تو پھر ان کا جو حصہ ہوگا جو ان کی chances بان رہے ہوں گے جو ان کی کیونکہ جو دو books ہیں ان کو ہم ایسے range کر سکتے ہیں اگر books لکھ دی میں نے ساری ساری 8 books تھی 1 2 3 4 5 6 انگلیش books are together ہیں جی اگر میں فرض کر لیتا ہوں کہ انگلیش never together انگلیش books کٹھی نہیں آنی چاہیے لیکن اگر کٹھی آجاتی ہیں تو پھر کیا arrangement بنتی ہے تو انگلیش books are together اگر اکٹھی آتی ہیں تو ایک range یہ بن سکتی ہے کہ میں ساری کے ساری book 1 book 2 book 3 book 4 book 5 6 تک لکھ دی اور آگے میں لکھا E1 E2 انگلیش کی book پہلی E1 جو پہلے لکھ دی دوسری پہ اور second case میں E2 کو پہلے رکھ دیا E1 کو بال میں لکھ دیا کہ جب اکٹھی آ رہی ہیں تو ان کو اٹھا کے کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے دونوں کے اکٹھی کو لے بھو کروایا جا سکتا ہے تو اگر possibility ہو کہ together آ رہی ہیں تو وہ ہم نے اس میں سے منس کر کے اپنے اصل آنسر تک پہنچ نا کرنا ہے تو پھر یہ ایک ہی consider کی جائے گی تو پھر total تدار گیا بچی ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات تو پھر سات کے اوپر ہم probability جو ہے permutation جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں سات کے اوپر permutation کو چیک کر لیتے ہیں کہ arrangement کے اکرنس کے chances بند رہے ہیں سیمن پی سیمن لکھ دیا تو سیمن کا فکٹوریل کیا تو آگے rearrange کیا تو ہمارے پاس 50 40 answer آگیا اور case 2 میں ہم نے کیا کیا کہ e1 پہلے e2 بعد میں آئے case 2 میں ہم نے اسے کیا کہ e2 کو پہلے رکھ لیا e1 کو بعد میں رکھ لیا تو جب ایسے ہم نے ورک کیا تو پھر یہ fix ہی رہنیز کیونکہ دونوں نے اکٹھی ہی رہنا ہے دونوں نے آگے پیشے ایک دوسرے کے لہا آسے تو آگے پیشے ہو سکتی ہیں لیکن جہاں پر بھی move کرنا ہے اکٹھے ہی move کرنا ہے تو اکٹھے move کرنا تو سیمن ہی بند رہی ہے تداد تو اس کے اوپر بھی وہی فارمر لگا ہے تو اس کی تداد بھی 50 40 آئی تو ہمارے پاس possibility کتنی بند رہی ہیں اگر together رہتی ہے تو 50 40 plus 50 40 تو ان دونوں کو اگر ہم total میں سے minus کر دیں تو ایسا result ہمارے پاس arrangements کھا جائے گا جس میں these books جو انگریش کی ہیں never together never together آ رہا ہو تو وہ پھر ہم نے اس میں سے یہ بھی چیز minus کی تو total ہمارے پاس result آیا 180 جو اس میں add ہو رہا ہے 80 تو یہ چیز بن گئی ہمارے پاس یہ answer بن گیا ہمارے پاس جسے ہم 10,080 بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا question جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا تو اس میں جب کوئی چیز repeat ہو جاتی تھی تو جیسے آگیا تھا 2 دفعہ یا 3 دفعہ آگیا تو ہم formula change ہو گئے تا permutation کا لیکن یہ formula دکھا تھا تو ہر جگہ A ہی رہتا ہے P لیکن اس میں possibility ہے کہ یہ 10 کی ہو سکتے ہے یہ 11 کی ہو سکتے ہے یہ 12 کی 13 کی کہ یہ books جو ہیں classes کی English کی books ہو سکتے ہیں یا author کی books ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس میں یہ فارمولہ ہم نے use کیا اور اس question کو solve کیا جب fix points آتے ہیں تو پھر ہم نے total میں سے ان کو کیسے ترتیب کے ساتھ کیسے ہم نے ان کو solve کرنا ہوتا ہے وہ method میں نے اس میں explain کیا ہے ٹھیک ہے جی السلام